اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں کازی انسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گرین بانڈز کے بارے میں جو پاکستان نے سکسیسفلی انٹرنیشنل منی مارکیٹ میں لانچ کی ہے اور اس سے جو امانٹ حاصل ہوگی اس کو پاور اینڈ وارٹر سیکٹر میں استعمال کیا جائے گا وابڈا نے یہ بانڈز ایشو کیا ہے اور اس میں گورنمنٹ بیک پہ نہیں ہے بلکہ وابڈا جو ہے ایز ان انسٹیوشن اس نے بیک کیا ان بانڈز کو اور اس سے پانچ سو ملین ڈالر کی خطیر رقم حاصل ہوگی جو کہ محمد ڈیم اور دیامیر بھاشا ڈیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کی جائے گی کیونکہ یہ دو بڑے ڈیمز ہیں اس وقت پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں اور اس کے لیے سرمایہ کی اشد ضرورت ہے اور اس سرمایہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل منی مارکیٹ میں یہ بانڈز لانچ کیے گئے گرین بانڈز کا ان کو نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس سے حاصل ہونے والی رقم گرین پروجیکٹس میں لگائی جائے گی یعنی واتر اینڈ پاور سیکٹر میں لگائی جائے گی اور اس سے نہ صرف بجلی کے مسائل پاکستان کے حال ہوں گے بلکہ جو سیلابی کا افیاد ہوتی ہیں ان سے بھی چھٹکارہ ملے گا تو اس سے پہلے پاکستان نے مارچ میں یورو بانڈز لانچ کیے تھے اس سے بھی 2.5 بلین ڈالر کی خطی رکب پاکستان کو آئی تھی پاکستان کی جو آج اب ریزرز ہیں فارن ریزرز وہ 23 ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے کراس کر چکے ہیں بہت ہی اچھی پوزیشن میں اس وقت ریزرز آ چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہی سٹیٹ بینک نے 7% پر جو انٹرسٹ ریٹ تھا پالیسی ریٹ تھا اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا لاسٹ ویک میں ہی میٹن ہوئی سٹیٹ بینک کی مونیٹری پالیسی کمیٹی کی تو اس میں ریسائٹ کیا گیا جو انٹرسٹ ریٹ کوئیڈ میں کم کیا گیا تھا 13.25% سے 7% تک لیا گیا تھا تو اس میں ابھی اس کو برقرار رکھا جائے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے جو ایکانومک انڈیکیٹر ہیں پاکستان کے بہت اچھے ہوئے ہیں جیسے ایف بی آر کا جو ریوینیو ہے وہ چار سو ہزار چار ہزار ارب روپیہ کراس کر گیا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ اور اسی کے ساتھ سٹاک ایکسچینج کو دیکھا جائے کسی بھی سیکٹر میں دیکھا جائے پاکستان کے ایکسپورٹس کو دیکھا جائے پاکستان کے جو ڈیفیسٹس ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی ختم ہو گیا یعنی سارے انڈیکیٹر اس وقت پازیٹیوٹی شو کر رہے ہیں بہتر ریزلٹ شو کر رہے ہیں تو جو یہ گرین بانڈ ایشو کیے گئے ہیں یہ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ پر ایشو کیے گئے ہیں اور انیشلی یہ آٹھ پرسنٹ پر ایشو کیے گئے تھے لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے جب انٹرسٹ لیا بیڈنگ ہوئی تو ریٹ کام ہو گیا سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ پر یہ آگئے اس سے پہلے جو یورو بانڈ تھے وہ پانچ دس اور تیس سال کے لئے ایشو کیے گئے تھے پانچ سال کے لئے جو ایشو کیے گئے تھے وہ سکس پرسنٹ پر ایشو کیے گئے تھے دس پرسنٹ پر جو ایشو کیے گئے تھے وہ سیون پوائنٹ تھری پرسنٹ پر ایشو کیے گئے تھے اور جو تیس سال کے لئے وہ ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر ایشو کیے گئے تھے تو ان سے جو سرمایہ حاصل ہوا یہ یعنی یہ وہ رقم ہے جو گورمنٹ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط مانتے ہوئے ان سے لون لیتی ہے اس کی بجائے یہ جو بانڈز ایشو کیا جاتے ہیں اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے یہ شرائط کے بغیر ہوتی ہے اور بانڈز ہوتے ہیں اس کو انڈویزیل نہیں لیتے فارمز لیتی ہیں انسٹیوشنز لیتے ہیں تو یہ لانگ ٹرن بانڈز ہوتے ہیں تو یہ جو پاکستان میں پرائیز بانڈز ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے بلکہ ان پر صرف پروفٹ دیا جاتا ہے پرائیز نہیں ہوتے ہوپلی لائک دس انفرمیٹیو ویڈیو شکریہ اللہ